دوستو ہریانہ پولیس برتی میں آج جو کورٹ کی سنوائی تھی اس کے اندر بکیل سے کی گئی باتچیت کی اوڈیو ہم آپ کو سنائیں گے اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہریانہ پولیس کا ریزلٹ کب تک آئے گا اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے ہم جی سر بھولی ہے باز نہیں آئے گی سر انیس اپریل تاریخ ہے اور کورٹ میں سرکار نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے جواب تیار کر لیا ہے ان معاملوں میں اور ہم کو کورٹ کی پرمیشن چاہیے اس معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے تو اگلی تاریخ سے پہلے ہم جواب کو کورٹ میں لیائیں گے اور انیس اپریل کو اس میٹر کو کنکلیوٹ کر دیں گے اچھا تو اس کا مطلب ریزلٹ بھی پھر تنیس تک مینڈنگ رہے گا بلکل جی وہ توڑا ہی نہیں نا ریزلٹ توڑا ہی نہیں جی جی ریزلٹ نہیں آنا بول گی نا کم کو کورٹ میں سرکار سرکار نے یہ کہا ہے کورٹ کے اندر کہ ہم کو اس معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے ریزلٹ نکالنے کے لیے کورٹ کی ایڈیوڈیکیشن یعنی کہ جیوڈیشن آرڈر کی ضرورت ہے جی جی مطلب کی کورٹ سے پوچھے بھی نہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے ہم جی سر سمجھ کی بات کو تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی پلائی تیار ہے ویٹ ہو کر کے جا چکی یعنی کہ ایڈوکیر جنرل آفیس سے اوکے ہو کر کے واپس کمیشن جا چکی ہے اب کمیشن سے سائن ہو کے کورٹ میں فائن ہوگی صرف ہاں ٹھیک ہے تو ہم کر دیں گے اور کرنے کے بعد میں انیس اپیل کو ہم اس کیس کو ختم کروا دیں گے ٹھیک ہے یہ کہا ہے ترکار میں ٹھیک ہے اور یہ سب کو بتا دو یہ چیز کیونکہ میں یہ تو پتا ہے کہ میرے ذات کالی اونیوں سے ملے آپ پتا ہے سر مجھے میں بنا رہا ہوں مجھے بڑی بنا رہا ہوں بتا دو سب کو ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے